سلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ادنان حیدر اور ہم اور میں ہوں نصرہ جعبید آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں صرف آج جب سے شہباز شریف وزیراعظم بنے ہیں آپ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جائے ہیں جیسے انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو وزیراعظم نے بننے دیا میں تمہیں انکرنی بننے دے رہا ہوں اصل بات یہ ہے دیکھو سر آم جنورلی سوری لیکن اتفاق ایسا ہے کہ کچھ خبریں ہیں جن پہ یعنی کہ میرے یہاں اٹک جاتی ہیں بہت دنوں سے ہم بات سن رہے تھے جی کہ اڈیالا جیل جو ہے وہاں پہ شدید سیکیورٹی کے خطرات لاحقل یہ بڑی پرانی خبر تھی بھی اے بابا یہ بات سن رہے تھے نا تو عام طور پر ایسی سیکیورٹی تھریڈز آتے رہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ فالس علام بھی ہوتے ہیں بعض اوقات میں لیکن بہران ظاہر ہے جو ہمارے لیے انفرمیشن اکٹھی کرتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے تھوڑا سا بھی ہو بھی بھونک برنا بعد میں ان پہ مندہ پڑھ سکتا ہے کہ جی آپ نے بروقت اطلاع نہ کی اچھا میں اس کو سچی بات ہے زیادہ تار فالس علام کی صورت لیتا رہا وہ میں بعد میں تمہیں بتاؤں گا کیوں لیکن کل ہمارے ہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور واقعی ایک بڑا تہشتگرد منصوبہ تھا جس کا ڈیزائن یہ تھا کہ اڈیالہ جیل پر حملہ کیا جائے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ابتدا میں ہی اس خبر کا کھوج لگائیں اور اس کے لیے خاص طور پر زحمت دی ہے اپنے بیروتی عامر سعید عباسی صاحب کو السلام علیکم عامر بھائی عامر عباسی صاحب آز آرہی ہے میری انوست جوے یہ مجھے بالکل آرہی ہے عواز اچھا بھائی آپ ہمیں یہ تھوڑا سا کلیر کر کے بتا دیں کہ پہلے تو ہم صرف افواہیں سن رہے تھے لیکن کل تو گرفتاریاں ہو گئی ہے تو بھائی اس کی ذرا تفصیل ہمیں بیان کر دیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں کیا منصوبہ تھا کیا ان کے ارادے تھے اور اب تک کی کیا تفصیلات آپ اکٹھی کر پائے ہیں نوست صاحب بہت شکریہ آپ ہمیشہ ہی ان تمام جو سیکیورٹی سے متعلق یا اڈیالا جیل سے متعلق کیسز ہوتے ہیں اس پر سوال بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں لیکن یہ بہت حیران کن تھا جب گزشتہ رات اڈیالا جیل کے اطراف راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی نے ایک انٹیلیجنس بیسٹ انفورمیشن کے اوپر جب وہاں پر کاروائی کی تو تین دہشتگرد وہاں سے گرفتار کیے گئے اور جو ہمارے سیکیورٹی ذراعے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان سے جو تمام تر معلومات ملی ہے اس میں اب تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ دہشتگرد تین نہیں بلکہ زیادہ تھے اور زیادہ تھے اور ان میں سے تین جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں مزید دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاعات ہیں اور اب تک جو تفتیش اور تحقیقات سامنے آئی ہیں اس سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ان کے دیگر ساتھی بھی تھے جو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان سے جو ریکاوری ہوئی ہے یہ تینوں دہشتگرد جو ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے اور ان دہشتگردوں کے قبضے سے اڈیالا جیل کے نقشے برامد ہوئے ہیں ہینڈ گرنیٹس برامد ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جدید اسلحہ برامد ہوا ہے اور وہی اسلحہ ہے جو اس سے پہلے مختلف دہشتگرد کاروائیوں میں جو امریکی ساختہ اسلحہ یا جو امریکی وہاں پر استعمال کرتے تھے افغانستان میں وہی اسلحہ یہاں سے برامد کیا گیا ہے لہٰذا یہ وہ تمام تر منصوبہ اچھا عامر لیکن ایک بات بتائیے کہ ابھی تک کی تفتیش کے مطابق یہ جو حملہ کر رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ اڈیالا جیل میں کوئی ان کے ہائی پرفائل قسم کے دہشتگرد ہیں اور اس بات کا جواب دیتے ہوئے کیا آپ یہ کچھ معلوم کر پائے ہیں کہ بنیادی طور پر کتنے ہائی پرفائل دہشتگرد جو ہیں وہ اس وقت اڈیالا جیل میں موجود ہیں جن میں سے کسی ایک گروہ کو غالباً یہ گروہ مبینہ طور پر اس کاروائی کے ذریعے باہر نکلوانا چاہتا ہوگا یا کہ مقصد محض جو ہے وہ دہشت پھیلانا تھا کہ اس طرح جیل کو توڑ دیا جائے کہ پورے ملک میں خوف و حراس پھیل جائے انسل صاحب جو اب تک تحقیقات ہوئی ہیں ان سے یہ بات پتا چلی ہے کہ ایک تو یہاں پر اڈیالا جیل میں جتنے بھی ہائی پرفائل ٹیررس تھے ان کو دیگر جیلوں میں منتقل کیا جا چکا ہے پہلے ہی کیونکہ یہاں پر پہلے بھی سیکیورٹی تھریٹس تھیں اور اس کے حوالے سے جو حساس ادارے ہیں وہ ریپورٹس بھیجتے رہے اسی خطرے کے پیش نظر جو تمام یہاں پر ہائی پرفائل ٹیررس تھے ان کو دیگر جیلوں میں منتقل کیا جا چکا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو اب تک تحقیقات میں بات سامنے آئی ہے وہ ایک بینل اقوامی منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اہم سیاسی شخصیات جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو ٹارگٹ کر کے انڈریسٹ کر دی جائے اور ایک بڑا منصوبہ بنایا جائے ہیلو 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 ایک منٹ آمر یہیں رک جاؤ میرے پیارے بھائی دیکھو میں بخدا دیانت داری سے میں نے ساری عمر جو ہے وہ ریپورٹنگ میں گزاری ہے اور میں کونسپریسی تھیوریز سازشی کہانیوں سے شدید نفرت کرتا ہوں بحثیت ایکٹیو ریپورٹر اور میں اعتنی آپ اس بات کو اپریسیئٹ کرتے ہیں لیکن میرے پیارے بھائی میں آپ نے جو فیٹس اکٹھے کیے ہیں میں ان کو ہرگز قویسٹن نہیں کر رہا ہوں آپ کی جن امن و امان کے ذمہ داران سے گفتگو ہوئی ہے جنہوں نے آپ کو یہ تفصیلات فراہم کی ہیں میں ان کی نیت پر بھی سوال نہیں اٹھا رہا ہوں بخدا آپ کو بتا رہا ہوں لیکن عامر آپ ساتھ ہی میرے بھائی اس بات کو بھی ڈینائر نہیں کر با رہے کہ بہت دنوں سے بے بنیاد وجوہات کی بنا پر صحیح اسرام آباد اور رابل پنڈی کے ڈرائنگ رومز میں یہ افواہ گردش کر رہی ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کر لیا جائے تو کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اس کو اس سے لنگ کریں گے یا کر سکتے ہیں یا کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو اسی کی کہانی ہے کوئی ایسا حملہ نہیں تھا نصر صاحب آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جو ایون لائیڈز بھی تھے ان حلقوں میں بھی اور جو لیگل حلقے ہیں وہاں پر بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس طرح کے حالات بن رہے ہیں کہ شاید بانی پی ٹی آئے کو بھی اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے کیونکہ آلریڈی جو بنی گالہ ہے وہ سب جیل ڈیکلیئرڈ ہے اور وہاں پر تمام تر جو سیکیورٹی ہے انتظامیہ وہاں پر ڈیپیوٹڈ ہے تو کیوں نہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی اڈیالہ جیل سے وہاں پر شفٹ کر دیا جائے اور بنی گالہ نہیں اب یہی اب آپ ایک منٹ ہے جائیں اب آمیر اس میں ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ بھی ذرا پلیز وہ تفصیلات ادنا نائم سوری بھئی لیکن اگر میں آپ کو اگر بیزار کر رہا ہوں میں بولوں تو آپ دونوں اکٹھے ہوگا اس کا جواب دے دیجئے گا مجھے پلیز اچھے چلیں ایمی تینکی ویری مائچ اگین ایمی لیٹ می بھائی اب بات یہ ہے کہ دیکھئے ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تین آدمی تو پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے خوفنا کسلا بھی برامت ہوا اور یہ تین ہی نہیں تھے بلکہ مزید کی تلاش جاری ہے جی اس کے ساتھ ہی بھائیہ لیکن آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں بہت سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ بشرا بیگم کو بنی گالا کیوں منتقل کیا گیا جبکہ وہ وان نہیں جانا چاہ رہی تھی ان کو اڈیالہ جیل کیوں نہیں رکھا گیا کیا ایسا ہوا ہے یا کہ جی بالکل نصر صاحب آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں جو درخواست تھی بشرا بی بی کی جو خود یہ کہتی ہیں کہ انہیں بنی گالا میں نہ رکھا جائے بلکہ انہیں اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا جائے کیونکہ وہ بھی اس شفٹنگ کے اوپر بھی اعتراض کر رہی تھی اور جس طریقے سے انہیں اڈیالہ جیل میں کیونکہ ان کی پوری ایک شفٹنگ کا پروسس ہے ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں وہاں پر کیسز بھی چلتے ہیں وہاں پر انہیں جانا بھی پڑتا ہے تو وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ انہیں بنی گالا کے بجائے دوبارہ اڈیالہ منتقل کر دیا جائے لیکن پہلے بھی کیونکہ سیکیورٹی ایشیوز تھے اسی کی وجہ سے انہیں جو ان کی رہائشگاہ ہے بنی گالا اسی کو سب جیل ڈیکلیئر کیا گیا تھا اور آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس پر اہم سوال اٹھائے ہیں کہ کیا جو گھر کے مالک ہیں ان کی اجازت کے بغیر کسی کو ان کے گھر میں جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے نہیں رکھا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ کیا محض سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر ملزم کو جیل سے باہر لائے جا سکتا ہے یا نہیں لائے جا سکتا لہذا یہی وہ بنیادی سوالات تھے جس پر عدالت نے آج سپریڈنٹ جیل کو بھی اور ساتھ میں جو اسلام آباد امتظامیہ ہے ان سے بھی یہ سوال کیے کہ آپ نے کیسے شفٹ کیا اور ویڈاوٹ ڈی کونسنٹ آف ڈی اکیوز اور اکیوز کی اجازت کے بغیر اگر اکیوز یہ کہتا ہے کہ اسے جیل میں رکھا جائے اور وہ جیل میں رہنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کو سب جیل ایک الگ جگہ پر رکھ کر کیسے رکھ دیا نہیں تو یہاں پہ میرا صرف ایک زمنی سوال ایک آخری زمنی سوال اس کے بعد آپ خورن مائک لے لیجئے گا سوال یہ اڑتا ہے کہ وہ باتیں وہ منصوبہ وہ نقشے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گئے زبانی یا کسی حد تک کچھ ایویڈنس کے ساتھ پوری طور پر عدالت کے روبرو کیوں نہیں رکھے گئے اگر فرض کرے کھلی نہ سری تو ان کیمرہ کے سر ان وجوہر کی بنا پر ہم کر رہے ہیں ایسا واقعہ تو نہیں ہوا یہ عدالت نے ان کو طلب ہی نہیں کیا نہیں کیونکہ فیلحال یہ جو لیٹس ڈیولپمنٹ ہے یہ گزشتہ رات کی ہے ابھی اس میں انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں بہت انیشل سٹیج ہے کیونکہ یہ جو دہشتگرد ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے اور یہ جو ایک انٹرنیشنل گینگ ہے جو اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے مختلف دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث ہے اس کے تانے بانے افغانستان سے جڑتے ہیں اسی کی یہ کڑی ہے لہٰذا ابھی تک جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے حتمی پر نہیں پہنچے لیکن کیونکہ اب تک کی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں ایک اہم سیاسی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے ملک میں ایک انریسٹ کریٹ کرنا ہے لہٰذا بظاہر یہ لگتا ہے آمیر عباسی صاحب مجھے آپ نے کنفیوز کر دیا ہے کیونکہ آپ کا نوسر جعوید صاحب کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو پھر مجھے ذرا بچ بچا کے ذرا چلنا آپ نے ہمارے خاندان کا کوئی بندہ قتل لیا گیا ہے میں دیکھیں میں لفظ میں آپ کے میں پوری ڈکٹیشن لے رہا ہوں میں اس وقت بطور آپ دونوں کا ملٹری سیکٹری اتا سجیدہ ہم مسئلہ کر رہے ہیں آپ نے پہلے کہا اہم سیاسی شخصیت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس جیل کے اندر اڈیالا جیل کے اندر صرف عمران خان نہیں کئی دیگر سیاسی شخصیت موجود ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی شخصیت اور کیونکہ آپ جو بولتے ہیں اس پہ تو آمین نصر صاحب کہتے ہیں نصر صاحب جو بولتے ہیں بھاگ کے آمین آپ کہہ دیتے ہیں بینہ تصدیق کے آپ دونوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے دوسرا صاحب نے کہا جی کئی درائنگ رومز اور اسلامباد کے رستوں میں جگہوں پر یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو شد بنی گالہ منتقل کرنے کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یہ ساری کاروائی ہے اس کو آپ ایک ڈراماٹائز کر رہے ہیں کہ ڈراما کیا گیا کریئٹ تو جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا رہا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ دہشتگردار ہیں میرا سوال جی آپ سے یہ ہے اور میرا بھائی آپ سے سوال جی ہے کہ وہ کون سی سیاسی شخصیات ہیں ایک عمران خان ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بشرا بی بی کو آپ دیکھیں ہم خلص بات کر رہے ہیں میں دو چیزوں میں کنفیوز ہوں مجھے کلیر کرتے ہیں جب بشرا بی بی کو انہوں نے بجائے جیل میں وہ تو دیکھئے اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو انہیں جب سزا سنائی گئی تو وہ تو گاڑی لے کر وہاں پہنچ گئی تھی پھاٹک بھی پھول گیا تھا مغرب تک بیٹھی رہی انہیں یہ کہا گیا اطلاع یہ دی گئی کہ بی بی ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ رہے جو ہمیں بتایا گیا اس وقت تک تو یہ گرفتاریاں نہیں ہوئی تھی کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے تو لہٰذا ہم آپ کو بننی گالہ لیں مطبع ایسا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو آپ کو ہے اور عمران خان سب کو نہیں اس میں شاید یہ سوچا گیا ہوگا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے شاید وہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک اور حصے میں رکھنا پڑتا تو شاید وہ زیادہ والنربل بھی ہو سکتا ہے تو اس سارے آج والے اس کے بعد شاید لیکن اب یہ ہے کہ جب گرفتاریاں ہو گئیں تو ہم اس کی کنٹینٹ ڈیفرنٹ ہو گیا نا بابو اب جو کل ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس پہ آپ دونوں یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں کہ عمران خان سب بنی گالہ چلے جائیں گے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات چل رہی تھی اور آمیر نے ساتھ یہ کہا ہے کہ جی ہاں پی ٹی آئی کے وکلہ کا ایک گروہ بھی یہ توقع بانے ہوا تھا تو اب ہم کیا کریں اس میں میں نے سب سے پہلے لفظ اس سوال کیا آپ پی ٹی آئی کا گروہ نہیں ہیں آپ باشا اللہ دونوں اپنے آپ کو صحافی کلیم کرتے ہیں اور آپ صحافی ہیں تو آپ جب اڈیالہ جیل کی بات کرتے ہیں آپ کے سیٹیفیٹ کا شکریہ لیکن اب اپنا پوائنٹ بتاؤ سر میرا پوائنٹ یہ ہے اس خبر میں بھی کنفیزن پیدا دیا آپ نے بھائی اس اڈیالہ جیل میں صرف عمران خان نہیں ہے اس میں شاہ محمود قریشی ہے اس میں پرویز الہی ہے اس میں فواد چودری آپ کو ان کی سیاسی سٹگل نظر ہی نہیں آ رہی وہ بھائی پرویز الہی بیچارہ وہ ویلچئر پہ زندگی کے اس حصے میں جب اسے آرام کرنا چاہیے تھا وہ زلیل ہو رہا ہے مطلب گھر باہر چھوڑ کے زندگی کے اس عمر میں وہ اگر اڈیالہ جیل میں خجل ہو رہے ہیں ان کو جتنا زلیل رسوا کیا جا رہا ہے یہ ان کے لئے نہیں ہے کہ ان کو کہیں منتقل کیا جائے عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا فواد چودری کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہتھکڑی لگے ہاتھوں میں بیٹے کو اٹھاتے ہیں دیکھا کبھی آپ نے وہ ایمیج کہ چھوٹی بیٹیاں ان کے ذہن میں کیا ایک ایمیج رہے گا ساری عمر کے لئے کہ ان کا باپ ہتھکڑیوں میں انہیں اٹھاتا تھا ان کے لئے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے فواد چودری صاحب کے لئے بھی پرویر جدائی صاحب کے لئے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جو اپنی سارا سیاسی کریئر دعاو میں لگا کے جیل میں ہو رہے ہیں آپ نے شاہ محمود قریشی کا نام بھول گئے شاہ محمود قریشی کا میرے لعقص ہے نا سر دو سو سال کی تاریخ میں لوگ بتاتے ہیں کہ پولیس والے ان کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے اتنی بڑی گدی ہیں ان کی دروازے دیواریں پھلانگی گئیں ان کی بیٹی اور بیوی کے سامنے ان کو دھکے دیئے گئے مطلب ان کے لئے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے آپ دونوں کو خطرہ لگتا ہے عمران خان صاحب کے لئے میرا بھائی آپ دونوں یہ سوچا کریں کہ وہ عمران خان یہ کہتا تھا دو نہیں ایک ماکستان اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو پھر ان کو بھی خطرہ ہے اگر اس کو بنی گالا جانا ہے تو پھر فواد چودری کو بھی اپنے گھر جانا ہے پرویس علائی کو بھی ظہور الہی روڈ پہ جانا ہے اور شاہ محمود قریشی کو بھی ملتان جانا ہے یہ دو نہیں ہے خطابت کو میں نے نہیں لگایا یہ اسے عمران خان نے لگایا تھا جس کو آپ دونوں بنی گالا ملتقل کرتا تھا اوہو بھائی اب ٹھہر جو اب میں بھی چھپ کریں کہ سنن آتی بات میرے بھی حوصلے کو سلون پریش کرتا تھا میں کتنے احترام سے آپ دونوں کو سنتا ہوں اور آپ دونوں میں حوصلہ حوصلہ نہیں کہ آپ مجھے سن سکیں اور میں فیکس پہ بات کرتا ہوں میں اندازے نہیں لگا تھا اب آئیے جی میں ایک فکشن تیار کرتا ہوں عرص یہ ہے کہ میں اور عمر کیا ہم دونوں یہ ایتھارٹی رکھتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کس کے لیے خطرہ ہے وہاں پہ یا کہ کوئی اور ایتھارٹیز ہوتی ہیں سر گیارہ منٹ آپ کو فواد چودری نظر نہیں آیا آپ کو شاہ محمود قریشی نظر نہیں آیا آپ کو پرویز الہی نظر نہیں آیا اس لیے کہ عمر سعید عباسی سے گفتگو کرنے والے امن و امان کے ذمہ دار افراد ان کو صرف ایک اہم سیاسی شخصیت کی بات کرتے ہیں اس وجہ سے عمر اس کو بتا نہیں پایا اور میں دیکھ نہیں پایا جی اس کی یہ وجہ ہے اب بتائیے وہ جائے نا انٹرپیڈیٹر تو آپ نے کرنا ہے ریپورٹ تو آپ نے کرنا ہے وہ سیاسی شخصیت کی ہو سکتا ہے آجھا عمر بھائی ایک ذرا وعدہ کر لیں داکہ میں ایک اور آپ سے پائنٹ اٹھا لوں آپ کی آئندہ جب بھائیہ یہ امن و امان والوں سے بات ہو تو انہیں کہ سر اڈیالہ میں صرف ایک اہم سیاسی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہاں پہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں جن کے گھر گزشتہ دو سو سالوں سے کبھی پولیس نہیں گئی تھی وہاں پہ جناب پرویز الہی صاحب بھی ہیں جو کہ پنجاب کے وزیر آلہ بھی رہے ہیں اور وہاں پہ جناب حوات چودری صاحب بھی رہے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ویسے ایک زمانے میں ایک صاحب ہوتے تھے حاصف علی زرداری ان کے بھی تین بچے تھے اور انہوں نے بھی ساری زندگی اپنے باپ کو جیل میں دیکھا ہے بہرحال لیکن آپ کی آئندہ جب بھی کبھی امن و امان والوں سے بات ہو تو یہ ذرا ان کو بتا دیجئے تاکہ ان کے اندر بھی انسانی حمدردی آئے اور وہ حقائق کو دیکھنا سیکھ سکے ایک اور بات سنتے جائے جس عمران خان کو اطمان حیدر جانتا ہے اس عمران خان کو اگر کہا گیا کہ سب جیل بنی گالہ ہے آپ بنی گالہ جائیں اور پرویز الہی شاہ محمود قریشی اور فواد چودری اور علیہ حمزہ یہ رہیں گی جیل میں وہ عمران خان کبھی ایسا نہیں کرے گا وہ عمران خان دائی ہے ایک پاکستان کا دو پاکستان کا نہیں یہ لکھ رہے ہیں مصر صاحب یہ رکھ لیں آپ منتیں کریں گے اس کی کہ وہ جائے بنی گالہ اور وہ کہے گا کہ میں یہی کھڑا ہوں انشاءاللہ آگے میں آرز کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو خواتین کی مخصوص نشستوں والا معاملہ جو اٹکا ہوا ہے آپ یہ بتا دیں کہ یہ بات آپ کو حل ہوتی نظر آتی ہے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوئے بغیر ہی ہمیں صدارتی انتخاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا یہ آخری بات آپ پتا دیں نشست صاحب آج پشاور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا اور وہاں پر نوٹس جاری کیا گیا تھا اٹرنی جنرل کو لیکن اٹرنی جنرل پیش نہیں ہوئے جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ اس وقت بھی زیر بحث آیا کہ صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے نو مارچ کو تو اس میں جب تک یہ معاملہ سیٹل نہ ہو جائے پی ٹی آئی کوئی سنی اتحاد کونسل کوئی نشستیں نہ ملیں تو الیکشن جو ہے وہ روک دیا جائے لیکن پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم جو سٹے آرڈر ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جو ارکان اسیمبلی مخصوص نشستوں پر جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے علاوہ ہے سنی اتحاد کونسل کے علاوہ جن کو نوٹفائی کیا ہے سپیکر ان سے حلف نہیں لیں گے اس حکم امترہ میں توسی کر دی گئی ہے تیرہ مارچ تک اب یہ معاملہ صدر کے الیکشن کے بعد ہی ٹیک اپ آئے گا دوسری طرف لاہور میں پنجاب کے جو معاملہ ہے وہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے سنی اتحاد کونسل نے اور آج لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی ہے اور کل لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا جسٹس عابد عزیز شیخ اس پر سماعت کریں گے لہٰذا اب یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب صدر کے الیکشن کے بعد ہی آگے بڑے گا تب تک پشاور ہائی کورٹ نے آلریڈی سٹے آرڈر دے رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کل سٹے آرڈر کی ریکویسٹ ہے اور لائکلی ہے کہ کل وہاں سے بھی سٹے آرڈر ہو جائے گا لہذا یہ تمام ترجم معاملہ ہے یہ اب صدر کے الیکشن کے بعد ہی آگے بڑے گا اچھا عامر صرف ایک بات ہے اگرچہ مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا جیسے کہ ہمارے آئین میں بہت واضح طور پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب انتخابات عام انتحاب ہو جائیں تو ان کے اکیس دن کے بعد وزیراعظم کا انتخاب ہر صورت کروانا ہے سمیلرلی صدر کا عوضہ خالی ہو جانا ہے تو اس کا انتخاب بھی ہر صورت کروانا پڑے گا نو مارچ کو کوئی ایسا بھی آپ نے وقلا سے سنا ہے سنی اتحاد کانسل جس میں آپ تحریک انصاف بھی شامل ہے کہ وہ بلاخر اعلیٰ دالتوں سے یہ پلی لے کر رجوع کریں کہ چونکہ جی الیکٹرل کالج مکمل نہیں ہے لہٰذا صدارتی انتخاب کو ڈلے کر دیا جائے کہ ایسا کوئی سکیم کسی کے ذہن میں ہے نصر صاحب جو جن مسائل کا اس وقت پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کانسل شکار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اپنی جو مخصوص نشستیں ہیں وہی حاصل کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا صدر کا الیکشن کیونکہ نہیں روکا جا سکتا اپنا وہ کینڈیڈیٹ فیلڈ کر چکے ہیں محمود خانہ چکزئی اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا ان کی یہ رائے ہے کہ وہ کانٹیسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں لیکن صدر کا الیکشن روکنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مخصوص نشستیں ان کو واپس کر دی جائیں جو ان کا شیئر بنتا ہے جو انہیں الیکشن کمیشن میں بھی یہ استدا کی تھی اور اب وہ ہائی کورٹس میں بھی جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں جو استدا کی آمر بھائی مخصوص نشستوں والی وہ اس کا بیسک لائن ہے کیا دیکھیں ادنان صاحب ان کی بڑی سمپل پریئر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم اپنے انتخابی نشان جو بیٹھ تھا اس پہ الیکشن نہ لڑیں پھر ہم آزاد الیکشن لڑے اور اس کے بعد ہم ایک نئی جو سیاسی جماعت ہی اس میں شامل ہوگے لہٰذا ہمارا جو شیئر بنتا ہے جو ایس پر دی کونسٹیوشن آئین کے آرٹیکل اکاون کے تحت جو ہمارا شیئر بنتا ہے جنرل سیٹس کے اوپر نائنٹی پلس جو نیشنل اسمبلی بنتا ہے اس کے مطابق ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں نہ کہ دیکھر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیں ہم کی جو استداع کر رہے ہیں آمیر بھائی اس میں تو لکھا ہے پرپورشنیٹ جی پرپورشنیٹ آف دا پارلیمانی پارٹی وہ تو نہیں ہیں یہ جی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی بن چکے ہیں پہلے ہم نہیں تھے لیکن جب اس میں سنی اتحاد کونسل میں جب ایم این اے شامل ہو جائیں اور کسی بھی سیاسی جماعت میں جب کوئی ایم این اے اگر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتا ہے اور وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ پارلیمانی پارٹی کا ممبر بن جاتا ہے لہٰذا وہ جو پارٹی ہوتی ہے اس میں اگر کوئی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہو تو وہ پھر پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے لہٰذا اب وہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل آپ پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے وہ کیسے کہتے ہیں جب ایم ایشنل کمیشن تو اس کو تسلیمی نہیں کرتا بڑا چیکنکل سوال ہے ایک آمیر پھر رکھئے گا رکھئے گا آمیر بھائی آمیر سے پوچھو آمیر صاحب رکھے گا آپ سنیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پلی یہ ہونی چاہیے آمیر بھائی کہ سنی تاعت کانسل کو پارنیمانی جماعت مانو پہلی پلی یہ بنتی ہے انہوں نے پہلی شاڑ دیتی ہے وہ آپ ہی مان لئی ہے وہ اگلی پلی کرتی ہے سنوشیٹہ دے دو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یہ ہی کیا انہوں نے جناب بیریسٹر ازران حیدر صاحب سر جب آپ قوم اسیملی کا حلف اٹھا لیتے ہیں تو اس وقت آپ جو گروہ ہیں جو بھی جناب بھی گروہ ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اس کو ایک گروہ کی صورت یا پارٹی کی صورت ریکنائز کرنا جو ہے وہ سپیکر کا اختیار ہو جاتا ہے قوم اسیملی کیا تا ٹھیک ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے اب میرا اپنا خیال ہے کہ آمر نے جیسے کہا ہے نسرت صاحب انہوں نے ایک امیدوار کا نام لیا انہوں نے ایک امیدوار کا نام لیا محمود اچکزئی کا انہوں نے لیا نا محمود اچکزئی کا نام محمود اچکزئی کس کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو صدارتی امیدوار ہو اتنی بڑی پارٹی جس نے آٹھ فروری کو تاریخ رکم کی اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو صدارتی امیدوار پر کیا پاکستان تھے سنیے جی سنیے نسرہ صاحب کل پنجاب پہ ایک پہلو تو چھیڑ گئے نا اپنی مرضی کا آپ اپوزیشن بھول گئے کون ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب کا پتہ ہیں آپ کو کون ہے نوٹی فائی ہو گیا کس نے کہا ہے وہ ہواوں میں ہے میں ہواوں میں ڈھونڈتا پھروں اس سب کو اور آنہ آفداب کون ہے وہ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں کیا پوری جماعت میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اپوزیشن لیڈر بن سکے آپ کو پتہ ہے یہ ایسی جماعت ہے پارمیمانی لیڈر کون ہے پنجاب میں جی نسرہ صاحب یہ ہوایی جماعت ہے وٹسپ گروپ پہ چلتی ہے جا جماعت ادنان صاحب ایسا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں بھی معاملہ آیا تھا پہلا تو سوال آپ کا یہ تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ڈیکلیئر کر دیا بسیکلی الیکشن کمیشن کے بہت سے آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی جماعتیں ان کو درست نہیں سمجھتی اور وہ عدالتوں میں جاتی ہیں اور عدالتیں ان کو سیٹر سائیڈ بھی کر دیتی ہیں ختم بھی کر دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر جو ہے وہ ایس پر لاو یا ایس پر کانسٹیوشن پاس نہیں کیا لہٰذا اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن الٹیمیٹ آثورٹی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے آپ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو پی ٹی آئی ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے کیونکہ دیکھیں اس میں الیکشن کمیشن نے ڈیکلیئر کر دیا الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ ایک نئی صورتحال ہے پہلے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت یا ایک پولٹیکل پارٹی جو الیکشن میں کانٹیسٹ نہ کیا ہو اور نوے یا اتنے زیادہ پارلیمنٹرین یا میں نے الیکٹ ہوں وہ ایک ایسی سیاسی جماعت میں آ جائیں جس کا اس سے پہلے کوئی پارلیمنٹری پارٹی یا میمبر نہ ہو لہٰذا ایک نئی صورتحال ہے اسی لیے جو آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن کے آرڈر میں بھی جو میمبر پنجاب ہیں انہوں نے یہ کہا یہ بات کل نصر صاحب مجھے سمجھا گئے یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ پلی لے کے جاؤ کہ اتنی دیر میں ایک آئینی ترمیم آنی چاہیے دوسر صاحب اسی طرح اوہ بھائی آئینی ترمیم وہ یہی تو بات ہے دو مختلف عامر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مرمانی آپ سے میری درخواست ہے اب اس خبر کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھئے گا یہ جو جیل کے اوپر کیونکہ آپ نے جو یہ خبر دی ہے جو میری دانت میں بڑی اہم ہے کہ جو تین افراد پکڑے گئے ہیں یہ محض ان تین افراد پر مبینہ گروہ نہیں تھا بلکہ مزید کی تلاش چاری ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے آج آپ کا بہت وقت لیا ہے بڑی مربانی اب آجونا جو تمہاری جو بات ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے اندرونی مسائل جو ہیں وہ خبر نشر میں اس طرح آپ دسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں ان کے لیے کوئی لاحہ عمل بڑھانا ہے بھائی وہ ہم سے زیادہ سیانے ہیں بقول آپ ہی کہ انہوں نے آٹھ فربری کو تاریخ بنا دی ہے انہیں اطنان حیدر صاحب کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اس سیانے نہیں آپ سے زیادہ ذہین ہے وہ ٹھیک ہے نا تو آپ بے سر جھکا کے بھریک لیں اس میں بھی ٹائم ہے اس 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 میرے شو میں میرے شو میں میرے شو خبر نشر میں چلیں آج آپ کو بھی کرنیڈیٹ ہے ہمارے شو خبر نشر میں آپ نے کہا نسرت جعوید نے کہ اطنان پارٹیاں بننے میں وقت لگتا ہے اور پارٹیاں ختم ہونے میں نقصان ہوتا ہے قومی نقصان آپ نے کہا اس سے ملتے دلتے کچھ مفہو سر مجھے دھک ہوتا ہے وہ تاریخ جتنی مرضی رقم ہوئی وہ بھائی یہاں اندر اتنا مطلب ایسا عجیب و غریب محال بن چکا ہے اب یہ جس طرح کی پٹیشنز لکھے جاتے ہیں آپ کو پتہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے آپ کے محبوب حماد عظیر صاحب میرے پاس سکرین شورٹس ہیں وہ گروپ میں میسج کرتے ہیں انہوں نے اپنا گروپ بنایا ہوئے ان کے علیدہ بندے ہیں وہ چاہتے ہیں میہ آسلام اقبال جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہ ہو یہ پنجاب کا حال ہے تو اس سر ایک یار ہر جماعت میں انٹرنل ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جیفتی بڑی جماعت ہوگی اس میں اتنی بڑی رفٹس ہوں گی اس میں کوئی تم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہو اچھا نہ کوئی پارلیمانی لیڈر ہے ابھی تک نہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہے ابھی تک محمود خان ان کا امیدوار ہے دیکھئے محمود خان کو امیدوار بنانا ہاں ہے وہ تو ایک اندیا دے رہا ہے کہ ہم ایک وسیط اور تحریک چلانا چاہتے ہیں ہم ایک وسیط اور تحریک چلانا چاہتے ہیں جس میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں لہٰذا تحریک چلانا چاہتے ہیں کون تحریک انصاف اب تو الیکشن ہو گئے نا اب تحریک ان میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف ان کا تو یہ کہنا ہے نا کہ ان سے یہ الیکشن چرائے گئے ہیں تو یہ تحریک بنا سکتے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بھئی وہ اس لیے اچھا اب محمود خان اچھک 30 سیکنڈ آپ کو اب یاد آ رہے ہیں اب میں جب کوئی سمجھانے میں آئے ہوں تو آپ نے 30 سیکنڈ کر دیئے ایک منٹ ہے میں صرف یہ آپ کی خدمت برز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جبکہ محمود خان اچھک زئی اور تحریک انصاف ایک پیج پر ہیں خدا کے لیے دو ہزار آٹھ یاد کیجئے دو ہزار آٹھ کو جن جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا اس لیے کہ افتحار چوزری صاحب اپنے منصب پر بحال نہیں ہوئے تھے ان میں دو نمائیں جماعتیں تھی ایک اچھک زئی صاحب کی اور ایک تحریک انصاف امران خان صاحب تو یہ دوسرا موقع ہے کہ اچھک زئی صاحب اور بانی تحریک انصاف ایک پیج پر ہیں میں صرف آپ کو یہ ایجاد دلانے چاہتا ہوں اب آپ بریک لے سکتے ہیں نا اب آپ کو یاد دلایا اتنی بڑی یاد داش دیا ملتازہ کرنے کے بعد بریک 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 بنتی ہے بریک ملکم بیک ناظرین نصر صاحب جب تک نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم نہیں بنتے آپ مجھے تانے دیتے رہیں گے میں یہ مانتا ہوں کہ نہیں بن سکے چوتھی مرتبہ وزیراعظم لیکن جو وزیراعظم بنے ہیں شہباز شریف وہ قوم کا درد رکھتے ہیں وہ قوم کی تکلیف کو سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ختم ہو ملک کے معاشی مسئلے حال ہوں یہی وجہ ہے آپ نے خبر دی دی کہ جسے انہوں نے حال فٹ آیا تین گھنٹے کے انہوں نے میٹنگ کی تھی معاشی ٹیم کے ساتھ تاکہ ملک کے معاشی مسئلے حال ہوں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آئے میں فرگرام میں جائیں گے یہ ناگزیر ہے ہمارے لی لیکن آپ کو یاد ہوگا دوزارہ اٹھارہ میں عمران خان صاحب کہتے رہے کہ میں مجھے فانسی لگ جاؤں گا میں خود کشی کر دوں گا پر میں آئے ہمیں نہیں جاؤں گا اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا بلاخرہ میں جانا پڑا پر جتنا ٹائم ڈلے ہوا اس کا خمیازہ غریب عوام کو بگتنا پڑا لیکن اب شہباز شریف نے کیونکہ بڑا اکل مندانہ فیصلہ کیا ہے ہم فوراں آئے میں پروگرام میں جائیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا پیٹرول کم ڈیزل کم مہنگائی کم ڈالر کم سمرات اس عوام کو ملیں گے مہنگائی کے مجھے تو اثرات جو ہیں وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہے ہیں شباز شریف کیا تھی میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کی یہ جو تمنہ ہے یہ پوری ہو کیوں لیکن یہ ہوتی نظر نہیں آ رہی دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے ٹرائیٹ فورڈنسٹینڈ ہم وہ اپریل دو ہزار بائیس سے ادم اعتماد کی تحریک تیلے تک بات سے یہ مسلسل کہے چلے جا رہے ہیں کہ ہم ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا رہے ہیں یہی ناوہ ہے نا نو ڈاؤٹ ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا گیا لیکن اس کی وجہ سے آگستان کے اکثریت ہم جو بل کلاس کے لوگ غریب ہوا ان کا دیوالیا ہو گیا ہے یہ تو میں اب ان کی ریلیف کی بات سے باشر صاحب نے کیا نا اب ریلیف کی بات کیسے ہوگی آج ہی میں میں کوئی آج ہی پہلے بات کر لیتے ہیں آج خالد مصطفی صاحب نے جنگ اخبار میں خبر دی ہوئی ہے خالد مصطفی صاحب کہ آئی ایم ایف سے آٹھ عرب ڈالر کا نیا کرز پروگرام لینے کے لیے حکومت کو انتیس عرب روپے کی سبسیڈی ختم کرنا ہوگی اور اسی طرح وہ سو عرب روپے کی کراس سبسیڈی تہتر 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 تلافی بھی جون چبی تک ختم کرنا ہوگی جو گیس کی قیمتوں پر دی جاتی ہے ٹھیک ہے آرڈی یہ آج خبر ہے ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی ہوئی ہے ابھی تک گیس کی قیمت میں چار سو اسی فیصد اضافہ ہو چکا ہے اچھا مثال کے طور پر آسان ترین کہ اگر میں ایک روپیہ مہینہ دے رہا تھا جس گیس کو خرچ کرنے کے لیے میں چار سو اسی روپے اسی گیس دے رہا تھا تو یہ کم ہو جائے گے نا سیر کیسے بھائی مفورہ میں جا کے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ گیس کی جو ہے وہ قیمت آپ کی ٹھیک نہیں ہے اس قول بڑھائیں this is what iiMF is telling you man کہاں بیٹھے ہو یہ فوری طور پر آئیم ایف میں چلے جانے سے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں اور یہ تو شہباز شریف بھی نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی opening تقریب میں کہا یہ نہیں کہا کہ پہلے دو سال بات مشکل ہو گئی کہ کہا یا نہیں کہا لیکن وہ تو سیاسی طور پر شاید انہوں نے کہا چلیں آپ اس بات کو چھوڑ کے یہ جناب میرے ہاتھ میں خبر ہے فینینشل ٹائم یہ پوری دنیا میں جو لوگ بھی کاروبار سنت پرند ان کے لیے بائبل آئی انہوں نے یہ خبر دیا بھائی مصر جہاں پہ بہت جمہوریت ہے اور وہاں پہ انتخابات بھی بہت منصفانہ ہوتے ہیں انہیں بھئیہ کل بیل آؤٹ پیکج دیا گیا ہے کتنا آٹھ ہرب ڈالر کا وہی جتنا ہم نے مانگنا ہے ٹھیک عزاپ اس کے اوتو ہوا یہ ہے کہ کل مصر کی جو کرنسی ہے اس کا نام ہے پونڈ آپ کو ایک ڈالر کے عوض تیس پونڈ ملتا تھے ٹھیک ہے کل ایک ڈالر کے بدلے پچاس پونڈ ملے یک نم بیس بڑھ گئے وجہ یہ تھی کہ دو ہزار دو میں انہیں بھی جب تین بلین ڈالر دیا گیا تھے تو انہیں یہ ساتھ کہا گیا تھا کہ جناب آپ ڈالر کی قیمت کو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فلیکس پر ریٹ کہ جی مارکیٹ میں جو ہے جو کہ سمشاد اختر صاحبہ کہتی ہیں جو کہ ڈالر صاحبہ فرماتی ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا اس طرح انہوں نے کہا جی نہیں ہم پیسے نہیں دیں گے نتیجہ یہ کہ یوں کلیپس ہوا اب انہوں نے یہ کنسیر کیا ہے تو ان کو آٹھ بلین ڈالر لیکن اب وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں پوچھئے کیسے وہ یہ ہے کہ جناب متحدہ عرب امارات یو اے ای وہ وہاں پہ ایک دم سے پین تیس عرب ڈالر انویسٹ کر رہا ہے کس پہ مختلف منصوبوں پہ تو تو ہمارا بھی ہے نا ایس ای ایف سی میں اب اربوں روپے ہیں ابھی تک نہیں ہے نا ہمارے تو سو عرب سے بھی اوپر کا اثر ڈالر ایک فلم بنی تھی سات لاک نہیں میں نے دیکھا یعنی میرے بھی بچ من پر تھی اس میں ایک ڈائلہ اوپ تھا یہ سات لاک روپے تمہیں دیکھ وہ بندہ کہتا ہے تمہیں سے گن سکتے ہو خرچ نہیں کر سکتے ہمارے پاس وہ گننے جو کہ بھی ایفی ٹرانس فر نہیں ہوئے خرچ کرنا تو دور پر آتھا یہاں پر جو ہے بھئیہ اگر ہمیں بجائے اپنے مسائل کو میں اسی لیے کہتا ہوں کوئے کامینٹک بننے کی بجائے آپ نے دیکھنا آپ نے اب ایجپشنز کے لیے ایک اچھی خبر دے دی کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے وہ انگلہ سوڑا ہے میں نے ایک حوالہ دیا ایسا جب سی کا میں یہ نہیں کہہ رہا خدا قواست ہے تم ایک تم سے جو ہے نا جیسے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ کر رہے تھے کہ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو ہمارے ساتھ اس لیول کی وہاں تو ڈسپرسمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے نا سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے ڈسپرسمنٹ شروع ہو گئی پر میرا پوائنٹ یہ ہے آپ میرے اس پینتیس ارب ڈالر کے انویسٹمنٹ کی نمائیہ بڑی کس چوکے غالباً میرا خیال ہے بارہ ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ایمی ٹوئنٹی فور بلین یعنی فریشمنی بھی مارکیٹ میں آگئی چوبیس ارب آگئے ہیں چوبیس ارب ڈالر یو اے ای سے مارکیٹ میں آ جانے کے باوجود تیس روپے سے پچاس روپے یعنی تیس پونڈ سے پچاس پونڈ کا ہو گیا ہے ایک ڈالر آگئی سمجھ آپ کو تو ہم ایسا جگار ہم بھی لگا سکتے ہیں نا سر بھائی آپ چیزوں کو انڈرمائن کرتے ہیں بڑی پکچر دیکھا کریں میں نے بڑی پکچر ہی دیکھ کے بات کر رہا ہوں وہاں پہ اس کے بات یہ ہے کہ ابھی غزہ غزہ کو کسی بھی طرح سے اگر مسلمانوں کی امداد جہنی ہے تو کہاں سے جائے گی کہاں سے جائے گی نا سر انہیں نے بتاو نا کہاں سے جائے گی ایجپٹ والی کہانے طرف سے انہیں نے بند کی تیو ہے نا انہیں کہ مر رہے ہیں تو مرے ہم مسلم ممہ کے مامے نہیں ہیں پر ہم تو ہیں نا سر آپ ایک کریکٹر کو بھول رہے ہیں کوئی ساگڈار ہم نے ہی اپنے شو میں کہا تھا نا کہ وہ شاید فوران منسٹر بن جائے تو وہ کنفرم ہو چکا ہے سرکاری ذرا یہ کہتے ہیں وہ جب ساگڈار سب وزیر خارجہ ہوں گے تو آپ کی ڈپلومیسی ایکنومک سٹیکچر کو بڑا کر دے گی وہ جانتے ہیں ایکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا جو کام ہے وزیر خارجہ وہ ایکانومی پاکستان کی ایکانومی بہتر رول پلے کرے گا ساگڈار سب ڈلیور کریں گے اس ایکانومی کو کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ جی اللہ تعالی ایک انگریزی میں ایک معاورہ ہے جی ایک وشیس ویر ہورسز میں متقسمتی سے شاید آئم پروفٹ آف ڈوم بری خبریں سناتا ہوں میں مصر کی مثال سامنے رکھ کے آپ کو فور بان کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے اگر ہم نے آٹھ پلین ڈالر لینے ہیں تو شاید ہمیں گیس کی قیمت اور ہمیں پیسے دینا ہوں گے آپ کر رہے ہیں مہنگائی بڑھے گی نا دوسرے رضا میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ آپ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس کو مکس کرو مسلسل ان الزامات کے تحت کہ جی پنتالیس سنتالیس ساتھ میں ابھی تک آپ کے جو قیدی ہیں آٹھ سو چار خوش نہیں ہیں اپنی جبات کی پیفارمنس سے وہ یہ کہتے ہیں یار قومیوں اور پنجابی سیملی میں آپ ذرے لسے لسے ہوں انہیں نے اتصار شبازیوں بیان دیتا اوہ بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہونا میں نے خود دیکھا ہے ان کے یہاں پھر ایسا کرو کہ ڈائریکٹ لپو لگاؤ ٹیلی ویشن انہوں پتہ چلے کہ جی میرے بندے کسنا گینے جمشید دستی کسنا ساتھ جوتے اتار لیتے ہیں اوہ بھائی لیکن ان تک نہیں تلا پہنچتی نا اگر محبوب نہیں مان رہا تھری ہے تھری ہے تھری آپ یہ کریں کہ جو کچھ ہوا نیشنل اسمبلی میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے یہ خواہش ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی خواہش ہے بھائی میں یا یہی مسئیبت ہے میں اور آمیر ریپورٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ فنانچل ٹائم کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جی ایس ایف ای ایف سی لیکن مجھے پتہ نہ آپ اسحاق جار صاحب کی نہیں تعریف کریں گے اب اس میں مجھے جیسے کم اکل کو بھی پتہ ہے ایجپت کے اگر اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو اس میں فورن منسٹری کا ایک رول ہوگا ڈپلومیسی کا ایک رول ہوگا تب ہی ایو ای نے انویسٹ کیا اب اگر آپ کا ایک فورن منسٹر جو فائنانچل ایکسپورٹ ہے جیسے پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا ہے ہر بار وہ آپ کا وزیر خارجہ ہے تو وہ کوئی انپوٹ نہیں دے گا آپ نہیں بولیں گے اس پر ہمارے ارکیت کے اقضاء ہے نہیں یہ ٹیوی سکرین ہے بس برادر میں آپ کی خدمت میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب ہمارے بہت سارے معیشت کے لوگ کہتے ہیں نا جی آئی ایم ایف تو یہ لینڈر ہے جی پولیسیوں سے کوئی تعلق نہیں میں ایک ہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ یار جب بھی ضرورت پڑتی ہے کسی کو افغانستان میں تو اس وقت پاکستان کی اکانومی ہر ایک کو ٹھیک نظر آتی ہے کوئی آئی ایم ایف ٹیڈے نہیں نکالتا نہ ورڈ بینک نکالتا ایجپٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر غزہ میں کچھ ہو رہا ہو کہ اپنے کام نہ کام رکھو دوسرا یہ کہ وہاں پہ خبر نشر جیسے پروگرام نہیں ہوتے اس میں اطلان حیدر صاحب جو ہے سارا ملکہ پر تپا آپ اپنی زندگی میں یہ صرف بری بری خبریں آناؤنس کرتے ہیں پرانے زمان میں وہ عوضہ تھا منادی والا فلم کی منادیا کرتا تھا یا کوئی مشورہ بھی دیتے ہیں بچہ میں ہی مشورہ دینا میرا کام نہیں ہے میرا کام خبر دیتا ہے چلو تو آج قوم کے ساتھ میرا کام جو ہے آپ نے کہا مہنگائی بڑھے گی اور ثابت کیا کچھ حقائق کے ساتھ پھر آپ نے حوالہ دے دیا پینتالیس اور سنتالیس کی جنگ کا دب در پولٹیکل انگریس اور تو پھر کریے کی تو ہوگا کی آج مجھے پتا ہوتا تو میں یہاں تو نہ بیٹھا ہوتا پچاس سال صحافت کے کچھ تو سیکھا ہوگا میرا اپنا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ڈار صاحب وزارت خارجہ سمالتے ہیں اور ساتھ میں شباہ شریف صاحب ان سب کو ساتھ میں بلاول بٹو زرداری اور آسف زرداری کو مل کر ہمیں چاہیے کہ جیسے مصر نے یو اے ای کے ساتھ کچھ اس طرح کے کیا ہے ہم بھی اپنے کچھ دوستوں والے کو کہیں کہ یار پرائے مربانی کچھ ہمارے ہاں کچھ انویسٹ کریں پلاس بہت ایک جو بہت شدت سے بات پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن جو ہے بلکل تیار ہے اسی ہمیں کرتے نہیں چاہیے جو بوجھ ہے سٹیل ملک کھڑی ہے تاکہ عوام عوام پر اور بہت منتقل ہوا عوام اس پوزیشن میں نہیں ہے اور پھر عوامی تحریک بنے ہی بنے کوئی نہیں روح سکتا اللہ ہمیں ایسی تحریک نصر جویز صاحب کا ماننا ہے لیکن ہم اس کسی بھی تحریک کے متحمل نہیں ہو سکتے اپنا بہت خیال رکھئے گا سمار کو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ